اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر پچتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مہنگائی کا اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کے اندر یہ حکومت پاکستان کی عوام کا خون چوس رہی ہے بلکہ یوں کہا جائے تو قطن غلط نہ ہوگا کہ شہباز شریف کی حکومت نے پچھلے پانچ مہینوں سے عوام کے گلوں پر چھوڑیاں چلانا شروع کر رکھی ہیں عوام کے گلے کاٹے جا رہے ہیں عوام کا خون چوسہ جا رہا ہے اور پاکستان کی پچیس کروڑ عوام پچھلے پانچ مہینوں سے شہباز شریف کی امریکی سادش کے ذریعے سے مسلط کردہ حکومت کے مظالم کا شکار ہے ناظرین اکرام نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جو غربت ہے اس کی وجہ سے لوگ کھانے پر لڑ رہے ہیں اور روٹی پر لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں سندھ کے علاقوں کے اندر ہے جب وہاں پر کسی نے کھانا پہنچایا تو لوگ آپس میں کھانے پر لڑ پڑے ہر کوئی روٹی کو ترس رہا ہے ہم نے یہ صورتحال اس سے پہلے لبنان کے اندر دیکھی تھی مصر کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہو چکے تھے اور اسی طرح سے سڑان کے اندر بھی یہ حالات ہیں اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے جو اس وقت پاکستان کے مختلفے جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے ناظرین کرام اگر پچھلے پانچ مہینے کی اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس حکومت کی کارکردگی سوائے سیاسی انتقام کے سوائے سیاسی مخالفت کے اور سوائے اپنے ذاتی مفادات کے کچھ نظر نہیں آتی ہے شہباز شریف کی حکومت نے آ کر جو پاکستان کے اندر کرپشن روکنے کے لیے قوانین تھے ان کو ختم کر دیا اور ایک کرپشن کو جائز قرار دے دیا کرپشن کی تعریف بدل کر رکھ دی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملا تھا وہ ختم کر دیا اس کے علاوہ مختلفے جو سیاستدان ہیں جو اس وقت شہباز شریف کی حکومت کے اتحادی ہیں ان پر جو نیب کے مقدمات تھے جو زمینوں پر قبضے کے مقدمات تھے اور جو مختلف طرح کے جرائم تھے ان کے اوپر ان کو معاف کر کے ان کو سزائیں ان کی ختم کر کے ان کو ایناروں دے دیا گیا یہ حکومت صرف اس کام میں مشغول رہی ہے یا پھر عمران خان اور ان کے حامیوں پر جو کریک ڈاؤن ہے اس پر مصروف رہی ہے لیکن پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے پاس جو اس وقت آداد و شمار ہیں یہ مبالغے پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کی آداد و شمار جاری کرنے والے ادارے کے ہیں اور پاکستان کے جو بڑے بڑے میڈیا آوٹلٹس ہیں ان پر جاری ہونے والے سٹیٹ بینک کی جو محتبر ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ رپورٹیں ہیں پاکستان کے اندر پچھلے پانچ مہینوں کے اندر جو بے روزگاری ہے ناظرین اکرام اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ایک رپورٹ کے مطابق دو کروڑ کے لگ بگ لوگ پچھلے پانچ مہینوں میں بے روزگار ہو چکے ہیں پھر یہی نہیں پاکستان کے اندر جب سے شہباز شریف کے حکومت آئی ہے پاکستان کے جو اساسے تھے جو پاکستان کے خزانے میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ زائع کر دیے گئے ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے ان کو برباد کر دیا گیا ہے تقریباً دس عرب ڈالر جی ہاں دس عرب ڈالر کے جو اساسے ہیں شہباز شریف کے حکومت نے آ کر ختم کر دیے ہیں پھر یہی نہیں ناظرین اکرام پچھلے پانچ مہینوں میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرزہ لیا گیا ہے آج تک پچھتر سالوں میں اتنا بڑا کرزہ کبھی کسی نے نہیں لیا جو پچھلے پانچ مہینوں میں شہباز شریف کے حکومت لے چکی ہے یعنی کہ آٹھ ہزار عرب روپے تقریباً اور یہ پاکستان کی سٹیٹ بینک کی اور اسی طرح سے جو دیگر ادارے ہیں جو پاکستان آزاد و شمار جاری کرنے والا ادارہ ہے اس کی یہ رپورٹ ہے اور یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کرزہ کسی نے نہیں لیا اب کرزے کسی لیے جا رہے ہیں اور کرزوں سے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملنا چاہیے تھا اگر یہ کوئی نئے پروچیکٹ شروع کرتے ہیں لیکن صورتحال کیا ہے پاکستان کی اندر جو مہنگائی آج سے پانچ مہینے پہلے سترہ یا سولہ فیصد پر تھی وہ مہنگائی اس وقت پچاس فیصد کو بھی کراس کر رہی ہے یعنی آج سے پانچ مہینے پہلے جو چیزیں ایک ہزار روپے کی ملتی تھی اب وہ چیز ڈیڑھ ہزار کی ملتی ہے جو چیز سو روپے کلو تھی آج وہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے آٹا پہلے پانچ مہینے پہلے پچاس روپے کلو تھا آج وہ آٹا ناظرین کرام ایک سو روپے کلو ملتا ہے اور ابھی تو گندم کا بہران آنا ہے کیونکہ جو حکومت تھی اس نے گندم نہیں خریدی ہے اور ان کو باہر سے گندم مگوانی پڑے گی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت جو عوام کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے اور گرمی کی وجہ سے بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے ناظرین کرام پچھلے پانچ مہینوں کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں پاکستان کے اندر بجلی نہ گئی ہو اور ہر روز پاکستان کی عوام کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنا پڑی ہے بلکہ اب تو لوڈ شیڈنگ اور زیادہ ہو گئی ہے پچھلے ڈیڑھ دو مہینے عوام کو ڈیڑھ مہینہ تقریباً ریلیف ملا بجلی میں کہ جہاں پندرہ گھنٹے جاتی تھی وہاں دس یا آٹھ گھنٹے تک محدود ہو گئی لیکن اب ایک مرتبہ پھر جبکہ سبتمبر کا مہینہ شروع ہے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر پندرہ پندرہ گھنٹے بجلی غائب ملتی ہے اور ظلم دیکھیں آپ کہ جو بل پہلے جو ایک آدمی کا ایک عام آدمی کا بل دو سو یونٹ پر پانچ ہزار آتا تھا چھے ہزار آتا تھا وہ بجلی کا بل اب دو سو یونٹ پر پندرہ ہزار بیس ہزار آتا ہے اور نوبت یہاں تک آ چکی ہے آج مریم نواز نے ایک ری ٹوئٹ کیا اس میں ایک شخص غریب آدمی کا سولہ یونٹ استعمال ہوا اور اس کا بجلی کا بل ایک ہزار روپے آیا تو مریم نواز نے اوف کی ٹوئٹ کی اور کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یعنی حکومت ان کی ہے اور وہ صرف اوف پر عوام کو ٹرخا رہی ہے اور پھر ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں جن پر بجلی کے بلوں میں اضافہ کسی کا تیس ہزار بل کسی کا پچیس ہزار بل اور کسی کا پہلے دو ہزار بل آتا تھا اب اس کا چھ ہزار بل اور کسی کا پہلے پانچ ہزار آتا تھا اب اس کا پندرہ ہزار بل لوگ بجلی کے بلوں میں اضافوں سے اس قدر پریشان ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر رونے پر مجبور ہیں ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں آپ کو مل جائیں گی وہاں پر لوگ رو رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت کی دھوکے بازیاں دیکھیں جھوٹ بولنا فراد کرنا دیکھیں میں بہت شروع سے کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت جھوٹ کی بنیاد پر لی گئی فراد کی بنیاد پر لی گئی اور یہ حکومت کہ جب بنیاد ہی غلط ہے تو آگے اس کے سارے کام غلط ہیں اور یہ عوام کو جھوٹ بولتی ہے مفتا اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے خود اعتراف کر چکا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ کے بغیر ہماری حکومت نہیں چلتی ہے اب انہوں نے چند دن پہلے کہا کہ شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے کہ بجلی کے بلو میں جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے وہ ختم کر دی جائے گی یعنی تین سو یونٹیں جو لوگ استعمال کریں گے ان کے ان سے جو نیچے والے لوگ ہوں گے یعنی تین سو یونٹ سے کم جن کے ہوں گے ان کو فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے لیکن مفتا اسماعیل کل انکار کھڑ چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم عارضی طور پر نہیں لیں گے لیکن بعد میں ہمیں لازمی یہ لینا پڑے گا ناظرین اکرام جو ایک یونٹ پہلے پندرہ روپے کا تھا اب وہ ایک یونٹ بجلی کا پچاس روپے تک جا پہنچا ہے یہ ظلم کیا ہے اس حکومت نے آنے کے بعد اور پھر ناظرین اکرام پاکستان کے اندر جو ڈالر جو بڑھ رہا ہے روپے جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس سے عربوں روپے کے کرزیں بڑھ رہے ہیں سولہ اگست سے لے کر اب تک ڈالر کی قیمتیں تقریباً پندرہ روپے بڑھ چکی ہیں آپ جانتے ہیں پندرہ روپے اگر ڈالر میں بڑھ جائیں تو پاکستان کے اوپر عربوں روپے کرزوں میں اضافہ ہوگا ایک وقت تھا ہم سنا کرتے تھے کہ ہر پاکستانی پر اسی ہزار ستر ہزار روپے کرزہ ہے لیکن آج وہ کرزہ تین لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا ہے ہر پاکستانی کی گردن پر تین لاکھ سے بھی زائد کا کرزہ تقریباً ہو چکے ہیں ناظرین اکرام صرف یہی نہیں بلکہ جو خوردنی آئل ہوتا ہے کھانے والا آئل ہوتا ہے جو ناظرین اکرام آج سے چار پانچ مہینے پہلے وہ اٹھارہ سو ڈالر فی ٹن تھا اب عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمتیں نو سو ڈالر فی ٹن ہو چکی ہیں لیکن پاکستان میں اب بھی پانچ لیٹر جو عالی قسم کا آئل ہے وہ ناظرین اکرام تین ہزار کے راؤنڈ آباوٹ پچیس سو سے اوپر مل رہا ہے تو یعنی عالمی سطح پر پیٹول کی قیمتیں کم ہوئیں عوام کو پیٹول کی قیمتیں کم نہیں ملیں عالمی سطح پر کھانے والے آئل کی قیمتیں کم ہوئیں پام آئل جیسے ہم منگواتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت مہنگی ہو چکی ہیں اور مختلف طرح کی مہنگائی مختلف چیزوں میں سامنے آ رہی ہے پچتر سالہ تاریخ پاکستان کی پاکستان کے پچتر سالہ تاریخ میں یہ مہنگائی صرف شہباز شریف کی حکومت نے کی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے عوام اس وقت پریشان ہے اور عوام لہو لہان ہے عوام کے گلوں پر یہ چھوڑیاں شہباز شریف کے حکومتیں چلائی ہیں یہ وہ تجربہ تھا جن کو تجربہ کار کہا جا رہا تھا اور تجربہ کیا گیا کہ ان کو لائیں گے تو اچھا ہو جائے گا انہوں نے جھوڑ بولا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی عمران خان نے تو اتنی مہنگائی نہیں کی کرونا کے باوجود جنی مہنگائی ان لوگوں نے کی ہے اس لیے ناسوین اکرام عوام کو اگر اپنا حق لینا ہے اگر عوام کو اپنی زندگیاں بچانی ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو سچ کا ساتھ دینا پڑے گا ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور جو ظلم کرتے ہیں اور جو ان کے حامی ہیں ان کے خلاف بھی ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا ورنہ یاد رکھیں کل آپ روٹی کو ترس جائیں گے یہ باتیں ہم صرف پاکستان کے حالات دیکھ کر نہیں کر رہے ہیں ہم جب عالمی حالات دیکھتے ہیں ناظرین اکرام پچھلے بارہ سالوں سے بلکہ بارہ سے بھی زائد تیرہ تیرہ سال ہو گئے ہیں ہم عالمی حالات کو کور کر رہے ہیں عرب سپرنگ جب ہوئی تھی تو ہزار نو گیارہ میں تب سے ہم کور کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مصر اجڑا کس طرح سے سوڈان اجڑا کس طرح سے لبنان اجڑا اور کس طرح سے عراق اور شام اجڑا یہی حالات پاکستان میں بن رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر اب نہیں سملیں گے ناقدری کریں گے تو اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا اور پھر اللہ تعالی جو ظالموں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہی ہوتے ہیں جیسا کہ دیگر ملکوں کے اندر ہوئے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مسجد خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اور فیس بک پیچ ہے غلام نبی مدنی اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے تہہیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ